ہلو دوستوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس پیاری سے صبح کی نمستے ابھی بجرے ہیں صبح کے ساتھ اور گاؤں سے جو نجا رہا ہے وہ کچھ اس طرح ہو رکھا ہے یہ دیکھئے یہ جو دوب دکھائی دے رہی ہے سامنے پہاڑ میں وہ پوڑی جانے والی روڑیں جو کوردار سے پوڑی سرینگر کی اور جاتی ہے اور یہ گاؤں کے پاس جو چھوٹے چھوٹے گھہتے ہیں ہمارے اور یہ اوپر پہاڑ ایسے ہم ڈانڈ بولتے ہیں گھڑوالی میں اس کو یہاں اوپر مندر بھی ہے ہماری اسی چھوٹی پہ ابھی جا رہا ہوں میں گو سالے میں اپنے ایک کام سوپ بھی آئے مجھے یہ پتر اوپر رکھنے چھوٹے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بیڑ کے بچے ہیں تین یہ دیکھو یہ تین چار مرگیں بھی ہیں ہمارے اور ایک بیڑی ہے گھر پہ یہ پتہ نہیں کیوں گھر پہ باقی تو چھوٹے کے لئے جا رکھیں یہاں پہ انڈا بھی دے رکھا مرگیں اور دو اور دکھے مجھے چلتے ہیں یہاں سے یہ تین انڈے مل گئے مجھے ان کو لے جاتا ہوں میں گھر پہ یہ گھر کے کنارے پھول لگا رکھیں اور یہ ہے بینگنگ چھوٹے چھوٹے لگے ابھی تو خراب بھی ہو گیا باقی ایک دو چھوٹے چھوٹے اس پہ یہ دیکھو چھوٹے سے لگے ابھی یہ دوسی ہے یہ پپیتے کا پیڑے ہمارا یہ کٹھل ابھی میں کہوں کہ سب سے نیچے آ رکھوں یہاں سے ویڈیو سوٹ کروں میں اور یہ جو گاؤں ہیں یہ سیلہ کٹ لی ہے جو کہ ہمارے گاؤں کے ٹھیک نیچے پڑتا ہے اور ندی کے کنارے یہ گاؤں ادھر آئیں گے تو یہ سامنے جو گاؤں دکھائی دی رہے یہ در تھا گاؤں ہیں یہ ہمارے چھوٹے سا گاؤں جہاں آٹھ دس پریوار ہیں اور یہ سامنے جو گاؤں ہیں یہ در تھا گاؤں ہیں باقی ایک دو پریوار ادھر بھی ہمارے گاؤں کے تو یہ ہے میرا چھوٹا سا گاؤں جو دیو بومی اترا کھنڈ کے پوڑی جلے میں ہے میرا گاؤں کا نام کوٹل ڈنڈا ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے اور کافی اونچائی پر بھی ہے اس لیے یہاں سے کافی پہاڑ وغیرہ سب دکھائی دیتے ہیں اور اس کے چاروں اور پیڑ پودھے ہیں کھیتے چھوٹے بڑے کھیتے ہیں تو اس لیے گاؤں کی سندرتہ اور بھی بڑھ جاتی ہے اور ابھی میں پنچائت بہون میں ہوں یہ پنچائت بہون ہمارا تو یہاں پہ جب ہم سادھی وغیرہ پارٹی کرے کرم ہوتے ہیں تو تب اس کو افیوگ میں لاتے ہیں اور یہاں پہ پانی کی ٹنکی بھی ہے یہ سوویدہ ہے یہاں پہ ابھی میں آپ کو یہاں سے بیو دیکھاؤں گا چاروں اور تو میں ابھی گاؤں کے سب جو اوپر والے مکان میں ہوں تو اس کے اہس پاس کا نظارہ دکھاؤں گا میں آپ کو یہاں سے کتنے دور دور تک دکھائی دیتا ہوں اور یہاں سے کلیر بھی دیکھ رہا ہے مجھے تو میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں یہ ہے اوپر تو یہاں مندر ہے اور اس کے چاروں اور یہ کھیت ہے گاؤں کے اور یہاں پہ یہ مکان ہے گاؤں کا یہ مکان یہ بھی تو یہ جو دکھائی دی رہے ہیں تو اس کے آگے بھی مکان ہے ہمارے گاؤں کے ہی ایک دو اور باقی گاؤں میں تو اتنی کھیتی بغیرہ ہے نہیں ہم لوگوں کی کیونکہ ہوتے نہیں ہے یہ سمار بغیرہ زیادہ ہیں جنگلی جانور تو اس لئے کھیتی کوئی کرتا نہیں ہے مرچ جرور مل جائے گی آپ لوگوں کو دیکھنے کو یہ مرچ ہے ہر جگہ ہے مطلب لگ بگ سب کی ہے یہ راستہ ہمارا ٹولور جانے کا میں نے یہ راستہ یہاں سے یہاں سے یہ اوپر والی جو سیڑھیوں والا راستہ جا رہا ہے یہ جاتا ہمارا گاؤں میں اور یہ نیچے جا رہی ہے جو یہ پتے پور پہنچ رہی ہے صبح سے تو دھوپ تھی لیکن اب بارس شروع ہونے والی ہے وہ سم کافی خراب ہو گیا کیونکہ تو یہ ہے میرا چھوٹا سا گاؤں جو کہ کوڑ دار ٹولینس ڈاؤن کے بیچ میں ٹولوار پڑتا ہے اس سے ڈیڑھ کلومیٹر اندر کو ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کافی پسند آیا ہوگا کیونکہ ہمیں تو بہت پسند آتا ہے گاؤں آج کے بلو میں بس اتنا ہی دھنیاواد ڈیڑھ ڈیڑھ ڈیڑھ